نمسکار جھما جم کرکٹ کی ٹین اٹن خبروں کے ساتھ میں ہوں راجی مشرا آج بات کریں گے مہندر سنگھ دھونی کی اور دھونی جب کرکٹ کے میدان پر اترتے ہیں تو ہمیشہ سرکھیوں میں رہتے ہیں اور ممبئی کے میدان پر بھی کچھ ایسے ہی دیکھنے کو ملا جب راجستان کو پیتالیس رنوں سے ہرانے کے بعد مہندر سنگھ دھونی سرکھیوں میں آئے اور یہ سرکھیوں میں آنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے میدان پر پہلے ڈائی مارا اور ڈائی مارنے کے حساس ساتھ انہوں نے میدان پر کچھ ایسے فیصلے لیے جس کی وجہ سے چننی سپر کنگ لگتار اپنا دوسرا میٹ جیتنے میں کامیاب رہی اور پوائنٹس ٹیلی میں وہ پہنچ گئی نمبر دو پر تو چلیے اس مقابلے سے جڑی ہوئی اور مہندر سنگھ دھونی کیوں سرکھیوں میں آگئے ان دنوں کیوں سوشل میڈیا پر چھا گئے ان سے جڑی پانچ بڑی باتیں آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے ایمپورٹنٹ بات کی راجستان کو پیتالیس رنوں سے ہر آیا چننی سپر کنگ نے اور انگتالکہ میں وہ دوسرے نمبر پر پہنچ گئے اس کے علاوہ بات مہندر سنگھ دھونی کی کریں تو ان کی ڈائی بہت زیادہ سرکھیوں میں جس طرح تو انہوں نے چھلانگ لگا کر رن آؤٹ سے بچنے کی کوشش کی اور اس کو ورلڈ کپ کی تصویر سے جوڑ کر بھی دیکھا جا رہا ہے یہ سب سے ایمپورٹنٹ بات تھی اس کے علاوہ دسویں عور میں جب گیند بدلی گئی اس کے بعد فرقی کے فنکاروں کو مہندر سنگھ دھونی نے آکرمنٹ پر لگایا اور وہاں سے میچ کی تصویر پوری طرح سے بدل گئی اس کے بارے میں بھی ویشلیشن کریں گے ساتھ میں مہندر سنگھ دھونی نے جو اس طرح کے ڈیسیجنس لیے آج کے مقابلے میں اس پر بھی ڈیٹیل میں بات چیت کریں گے اور ساتھ ہی آج ہونے والے بڑے مقابلے کی بات کریں گے ممبئی انڈینس اور ڈیلی کیپٹلز کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی ان سبھی مددوں پر بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ ہمارا کرگٹ ایکسپورٹس کا پینل ہوگا سبا کریم ہوں گے ہمارے ساتھ راج ہمار شرمہ جی ہوں گے اور ریٹندر سنگھ سوڈی ہوں گے ان سے ہم بات چیت کا سنسلہ شروع کریں اس سے پہلے ایک ریپورڈ آپ کو دکھانا بہت ضروری ہے کیونکہ سال 2019 میں جب بھارتی ٹیم ورلڈ کپ سے باہر ہوئی سیمی فائنل میں تب ایک ماتر آس اس سمیں میدان پر تھی اور وہ آس تھی مہندر سنگھ دھونی کے روپ میں لیکن دھونی کچھ سینٹی میٹر سے رن آؤٹ ہوئے اور وہاں سے بھارتی ٹیم نہ صرف سیمی فائنل سے ہار گئی بلکہ ورلڈ کپ جیتنے کا خواب بھی ٹوڑ گیا اب اس واقعے کو ہوئے دو سال ہو چکے ہیں یعنی سال 2021 میں مہندر سنگھ دھونی ڈائیو لگاتے نظر آئے چننے سپرکنگ کے لیے پوری جان جھکتے نظر آئے اور ایسے میں تمام جو کرکٹ فینس ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر یہ سوال کھڑے کرنے شروع کر دیئے کہ کاش یہ ڈائیو مہندر سنگھ دھونی نے ورلڈ کپ پہ لگائی ہوتی لمبا کریئر رہا ہے مہندر سنگھ دھونی کا اگر ہم انٹرنیشنل کرکٹ کی بھی بات کریں یا آئی پیل ہسٹری کی بات کریں پچھلے تیرہ سال سے مہندر سنگھ دھونی آئی پیل کھیل رہے ہیں لیکن کبھی بھی کسی کرکٹ فینس نے نہ تو کرکٹ ایکسپرٹ نے ان کو ڈائیو لگاتے دیکھا اور اسی لئے یہ چرچہ ان دنوں بہت خاص ہو گئی ہے سوشل میڈیا پر خاص طور سے کہ کاش یہ ڈائیو مہندر سنگھ دھونی نے ورلڈ کپ میں لگا دی ہوتی ایسے میں راچھمار جی چرچہ کی شروعات میں آپ سے ہی کرنا چاہوں گا کیونکہ سب سے زیادہ ملال اس سمیں ویرات کوہلی کو ہی تھا جب ڈریسنگ روم میں وہ کیمرہ گھوما اور مہندر سنگھ دھونی رن آؤٹ ہوئے تھے ورلڈ کپ کے ٹائم بے آپ کے بھی ذہن میں آیا ہوگا تب کی کاش مہندر سنگھ دھونی نے ڈائیو لگا دیا ہوتا ہے بلکل پورا دیش چاہ رہا تھا جس طرح کی بلے بازی کر رہے تھے اور اتنا کلوز آکے اگر وہ ڈائیو مار دیتے تو شاید وہ بچ جاتے اور وہ ایک ایسے پلیئر تھے جو بھارت کو مہند جتاہ دیتے تو پورے دیش کو یہ لگا تھا کہ شاید مہندر سنگھ دھونی کو ڈائیو مار دینی چاہیے تھے اور وہ یہ دوبارہ دیکھ کر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کاش انہوں نے مہا پر ڈائیو ماری ہوتی اور پلیئر سوچتا ہے کہ میں شاید پہن جاؤں گا بینہ ڈائیو کے ہی انفرچنیٹلی وہ ڈائیو تھا اور وہ آؤٹ ہو گئے لیکن ہاں یہ دیکھ کر شاید مہندر سنگھ دھونی کو خود بھی لگتا ہوگا کہ کاش میں نے ڈائیو مار دی ہوتی تو شاید آج بھارت ورلڈ چیمپئن ہوتا بلکل رتندر ہم اور آپ دونوں ہی مہندر سنگھ دھونی کے ڈائی آٹ فین لگ رہے ہیں اور خاص طورت ہے چننے سپرکنگ کے فینس لگ رہے ہیں ہم دونوں نے یلو ٹی شٹ پہنی ہے اور شاید ہماری لویلٹی بھی چننے سپرکنگ کی طرف اتنی بڑھ گئی ہے جتنا مہندر سنگھ دھونی اپنی لویلٹی دکھا رہا ہے چننے سپرکنگ کے لیے نیلی جرسی میں تو ڈائیو نہیں ماری لیکن پیلی جرسی میں پوری جی جان لگا رہے ہیں وہ جی ہاں رجیب اور یہاں پہ یہ ڈائیو یہ دکھاتی ہے جو ان کی بھوک ہے چننہی کے لیے اچھا کرنے کی اور جو فٹنس لیول ہیں وہ بکمال ہیں اچھی کپنا نہیں کر رہے ہیں the way he has been marshalling his resources team اچھا کر رہی ہے ایک collective unit کی طرح اٹھ رہی ہے اور اگر آپ مہندر سنگھ دھونی فارم پکڑ لیتے ہیں تو وہ سونے پہ سواہگا ہوگا تو جی ہاں جیسے کہا جاتا ہے رجیب اگر آپ نے چاہت ہے اچھا کرنے کی تو اچھا ہوتا ہے اور مہندر سنگھ دھونی یہ سال بچ سال کر کے دکھایا ہے تو مجھے پورا بھروسہ ہے جس طرح اب signals آ رہے ہیں جس ایک بڑا knock round the corner ہے ہو سکتا ہے کبھی بھی آج کل پرسو جب اگلا match چننہی کھیلے گی وہ آنے والا ہے تو چننہی ضرور اب چین کا ساس لے سکتی ہے کیونکہ چننہی اس سمجھ سوچ سکتی ہے کہ ہم ای پیل پلے آف کھیل سکتے ہیں دو دیر آرلی دیز بٹ ابھی جس طرح signals آ رہے ہیں جس طرح فارم نظر آ رہی ہے جس طرح ٹیم تینوں department میں اچھا کر رہی ہے chances look better دیکھیں چننہی سپر کینگ کے لیے اگر چننہی سپر کینگ کو اچھا کرنا ہے میدان پر تو پھر مہندر سنگھ دھونی کو بھی اچھا کرنا پڑے گا اور سبا یہ کیا معنی نکالیں اس ڈائیب کے کوئی آپ نے ایز ای سیلیکٹر دیکھا ہے آپ جب ڈومیسٹک کرکٹ مہند سنگھ دھونی کھیلتے تھے آپ تب سے ان کو دیکھ رہے ہیں یہ ڈائیب کبھی مارتے ہیں کسی نے ان کو بگٹ کیپنگ کی بات الگ ہے بھلے بازی میں کبھی کسی نے ڈائیب مارتے ہیں ان کو آج تک نہیں دیکھا ہے یہ ایک پہلا ایسا موقع تھا سال دو جار اکیس میں آئی پیل سیزن چودہ میں جب یہ تصویر دیکھنے کو ملی کیا کچھ آپ کے ذہن میں آیا یہ فرنچائزی کے طرف سے فرنچائزی کو جتانے کا دباؤ ہے یا خود کو ثابت کرنے کا کہ ابھی بھی وہ فٹ ہیں اور میدان پر ہٹ ہو کے دکھانا چاہتے ہیں دیکھیں پہلے وہ اتنے زیادہ فٹ تھے کہ ان کو ڈائیب ماننے کی عوشتہ تھی ہی نہیں اب مجھے لگتا ہے تھوڑا وہ فٹنس سوال پر سوال اٹھ رہے ہیں تو اس کے وجہ سے مجھے لگتا ہے دائیب ماننے کی ضرورت پڑ رہی ہے پر یہ بات الگ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے راجیف کی یہ ایک بہت بڑی چنوٹی ہے میز دھونی کے لیے اور سی ایس کے کے لیے اور یہ بھالی بھاتی معلوم ہے میز دھونی کو تو جو کل جنہوں نے دکھایا اس کا اگر ہم ٹھیک طرح سے وشٹیشن کریں تو یہ ساپ جھلک رہا ہے کہ ان میں جو انٹینسٹی ہے ان میں جو انرڈی ہے وہ جو ہنگر ہے واپس میٹ جیتنے کی اور ایپیل جیتنے کی وہ پھر سے نظر آ رہی ہے میدان پر یہ رینیوڈ انرجی کے ساتھ وہ اس سمیں کپتانی کر رہے ہیں بلے بازی میں بھی ہوئی پریاس ہے اور وکیٹ کیپی میں بھی ہوئی پریاس ہے تو اپنے وکیٹ کو پریزرف کرنا ان کو معلوم ہے بہت زیادہ ضروری ہے اور اسی وجہ سے کل اس پرکار کا انسیڈنٹ ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملا ایمیز دھونی کہ جب بلہ چلے گا یا پھر ان کا فارم ایک پرکار سے واپس آ جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت ہی سٹرونگ کانٹینڈر ہو جائے گا پھر سے ایپیل ٹروفی جیتنے کیلئے نہ ہی کے اول پالی فائی کرنے کیلئے کیونکہ اس ٹیم میں شاندار پلیئز ہیں اور ایمیز دھونی کا میشہ تھی یہ سٹائل رہا ہے کہ انہوں نے بھروسہ دکھایا ہے اپنے کامبینیشن پر اور وہی دیکھنے کو لگ رہا ہے بلکل سبا اور نہ صرف انہوں نے اپنے وکٹ کو بچانے کے لئے چھلانگ لگائی بلکہ ساتھ ہی چننہی کو جیت دلا کر پوائنٹ سٹیلی میں بھی چھلانگ لگوا دی انہوں نے اپنی ٹیم کو اب پوائنٹ سٹیلی میں وہ نمبر دو پر ہے اور اس جیت کا شرے جہاں ایک طرف چننہی کے شاندار ایفرٹ کو جاتا ہے وہیں قسمت کنیکشن نے بھی چننہی کا پورا ساتھ دیا آئیے آپ کو اپنی رپورٹ میں دکھاتے ہیں کہ کیسے دسویں اور میں قسمت بدلی گیند بدلی اور اس کے بعد چننہی نے میچ کا رکھ بدل دیا تو دسویں اور میں گیند بدلی گئی ممبئی کے میدان پر اور اس کے بعد چننہی کے سپن گیندبازوں نے کمال کر کے دکھایا راچمہ جی یہ رول تھوڑا سا پریشان کرنے والا ہے خاص طور سے جو ٹیم بیٹنگ کر رہی ہے رنچیس کر رہی ہے اچانک سوکھا بول آپ ایک کوالٹی سمینر کے ہاتھ میں دیں گے تو میچ کا رکھ بدل سکتا ہے اور وہ بڑا ایکزامپل تھا جو پانچ اور پھیکے چننہی نے جان سے پانچ وکٹ نکل گئے اور راجستان آلموست میچ سے آؤٹ ہو گیا اس سمیں یہ ایک رول ہے کہ جب بول باہر جائے گا تو کیونکہ اسپیکٹرز نہیں ہیں تو وہ واپس نہیں آتا ہے تو اس کیس میں آپ کو بول بدلنا ہی پڑتا ہے اور اس میں آپ گراؤنٹسمن کی بھی ہیلپ نہیں لے سکتے کیونکہ ورنہ اس کو بال کو آکے سینٹائز کرنا پڑتا ہے دوبارہ سے تو اسی کے وجہ سے ایک بلیسنگ ان ڈیزگائز ہوا چننہی کے لیے کہ بال باہر گیا اور سکا ہوا بال ان کو مل گیا اور جس کا بھرپور فائدہ اٹھایا چننہی کے سپینرز نے بلکل لیکن سبا کیا بیٹنگ ٹیم ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ آپ جتنا بال گیلا تھا آپ اتنا گیلا کر کے ہی بالر کے ہاتھ میں دیں کیونکہ یہ تو سیدھا ایڈوانٹیج ہے آپ بالر کے ہاتھ میں دے دے رہے ہیں اگر آپ سوکھا بال دے رہے ہیں وہ گرپ بھی اچھا کرے گا اگر میڈیم پیسر ہے تو سیم بھی آپ کو بہت سوکھی بھی ملے گی دیکھئے رول کے مطابق یہ بیٹنگ ٹیم ڈیمانڈ نہیں کر سکتی ہے رجیب یہ نرفر کرتا ہے امپائر کی اوپر اور امپائر کی کوشش وہی ہوتی ہے کہ جتنے اوور کی بال ہے اتنے ہی اوور کی بال آپ کو واپس دی جائے اب بال کی کنڈیشن کیا ہے گیلی ہو گئی ہے یا سوکھی ہے یہ ڈیسائیڈ امپائر بھی نہیں کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اوور کے حساب سے وہ بال چینج کرتے ہیں یہ بہت بڑا ڈیسڈوانٹیج ہوتا ہے جو ٹیم بلے بازی کر رہی ہے اور خاص کر کے کہ دس اوور کے بعد مینڈیٹری ہو جائے کہ آپ کو بال چینج کرنا ہے اور ہم شور آنے والے سمیہ میں اس کے بارے میں ضرور بات ہوگی دسکشنز ہوں گے اور ہو سکتا ہے یہ جو پریورٹن ہے نیم میں وہ بھی دیکھنے کو ملے بالکل اور سواب یہ بہت اچھی اور ٹیکنیکل سٹوری ہم نے اٹھائی ہے کیونکہ عام طور پر سیدھا ایڈوانٹیج ہم دے دیتے ہیں جو ٹیم بالنگ کر رہی ہے اور یہ ایڈوانٹیج ختم ہونا چاہیے کیونکہ ایکویل ہونا چاہیے جو بھی رول ہے وہ ایکویل ہو اگر دونے ٹیموں کے لئے تو شاید مقابلے کا مزہ اور بہتر ہو جائے گا اور مقابلے کے اگر بات کر رہے تو آج بڑا مقابلہ کھلے جائے گا ڈلی اور ممبئی کے بیچ میں چننہی کے میدان پر ڈلی اپنا پہلا مقابلہ کھلے گی اور آپ آئی پیل سیزن تیرا یاد کریں تو چار کے چاروں مقابلے ڈلی کی ٹیم ہار گئی تھی اور ایسے میں بڑا چیلنج ڈلی کے سامنے یہی ہے کہ ممبئی کو کیسے ہرائے جائے کیونکہ ابھی تک کوئی فارمولا ڈلی کی ٹیم کم سے کم نہیں ڈھوڑ پائیے پچھلے چار میچوں میں اور ایسے میں رتندر ڈلی کے لئے بڑا چیلنج کی دنگل چننہی میں جو ہونے علا دنگل ہے جہاں پر ان کے بعد ایکسپیرنس نہیں ہے چننہی میں کھیلنے کا کیسے ہی ممبئی کو بیک فٹ پر رکھیں جی آر جی بہت بڑا مقابلہ ہے اور ڈلی اچھی کرکٹ کھیلی ہے اگر ہم پچھلے میچ کی بات کرتے ہیں جس طرح شکر دھونگ کھیلے ہیں ہی بیٹڈ آؤٹ آف دو ورل ورلڈ کلاس بیٹنگ انہوں نے کی ہے تو وہاں پہ ممبئی کو سترک رہنا ہوگا لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں کمپیریزن کی ون ٹو ون کی ایکسپیرینس کی فٹنس کی تو ممبئی کے لڑکے زیادہ فٹ لگنا ترہا رہے ہیں ان کو بڑے میچ جیتنا آتا ہے مکمل سائیڈ لگ رہے ہیں روحید شرما کی فارم ضرور ایک cause of concern ہے لیکن اگر ہم تمام لڑکوں کی بات کرتے ہیں جس طرح روحید شرما کپتانی کر رہے ہیں یہ مقابلہ دلی کے لیے آسان نہیں ہے لیکن اگر دلی آج اپسٹ کر دیتی ہے تو ان کو آنے والے میچز بھی جو ایمپیٹرز جو کانفیڈنس ممبئی کو ہر آکے ملے گا I think that is priceless ملکل اور سبا اگر آج یہ مقابلے کی بات کریں ایک جو بڑا کہتے ہیں انسپائرنگ چیز یہ ہے کہ جو ٹیم جیتے گی وہ پوائنٹ شیلی میں دوبارہ سے نمبر دو پہ آ جائے گی اور جو ریس دیرے دیرے آگے بہت ٹف ہونے والی ہم انکاؤنٹر ہیں ڈیلی کیپٹلز کے لیے بہت یہ شاندار اثر ہے اپنے جو پلیئرز ہیں ان کو ٹیسٹ کیا جائے سب سے بہترین تین کے سامنے مجھے رکھتا ہے وہ پانچ چھ سات کا جو نمبر ہے راجی اس میں ممبئی انڈینز آگے ہے کیونکہ پانچ ہاردک پانڈیا چھ پولارڈ اور سات پر آتے کونال پانڈیا اس طرح کے آل راؤنڈرز ڈیلی کیپٹلز کے پاس نہیں ہیں اب آپ کے پاس اور کوئی نئے آل راؤنڈرز آ نہیں سکتے ہیں اس کی بھرپائی کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ڈیلی کیپٹلز کو جو ٹاپ آڈر ہے وہ اچھے طرح سے پرفارم کرے میں بات کر رہا ہوں یہاں پر سٹیل سمیت کی مارکس ٹوئنس کی اور رشب پانڈ کی ان تینوں کھلالی کو سپورٹ کرنا پڑے گا شکر دھون اور پرسی شاہ کو تب ہی مجھے لگتا ہے کہ ایک شاندار پانڈس دیکھنے کو ملے گا جی چلیے سبا بہت بہت شکریہ آپ کا رتندر اور راشمہ جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو جھماجم کرکٹ کی ٹرنا ٹن خبروں میں فیلال اتنا ہی